جب میں جھوٹ بولتا ہوں جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے میں نے تو جھوٹ کو ایک مزاق سمجھا ہوا ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جو ہنسی مزاق میں جھوٹ کو ترد کر دے اور فساد کی خاطر جھگڑے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا آج ہم دس روپے کی خاطر قسمیں اٹھا لیتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کر لیتے ہیں نعوذ بللہ یہ ساری چیزیں نمازی بھی ہوں جھوٹ بھی بول رہا بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے بے حیائی کیا ہے ایک میری اپنی بنائی ہوئی بے حیائی ہے کہ دوسرا کسی کو دیکھے تو بے حیائی دیکھو اپنی آنکھوں کا خیال نہیں کرتا میں گھر میں بیٹھا بیوی بیٹی نانی دادی جو بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر میں فلم گانا دیکھ رہا ہوں میری بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے یہ حیائی ہے یا بے حیائی ہے یہ پسند نہ کروں کہ میرے دروازے کے سامنے میرا کوئی رشتہ دار بھی بیل دے کر کھڑا رہے ممکن ہے کہ میری کوئی بیٹی بہن نے دروازہ کھولنا ہو تو کہاں میں خود ساتھ بیٹھ کر اس کمرے میں جس کا نام میں نے ٹی وی لوج بنایا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر میں اپنی بیٹی پوتی سے لے کر نانی تک بیٹھا ہوا ہیں ان سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک گندہ بندہ گانا گا رہا ہے یہاں وہ دراما کر رہا ہے ایک گندی عورت کل اس کی بیوی بنی ہوئی آج بہن بنی ہوئی ہے گندے پلی ترین لوگ جن کو میں جا کر سب نماز روضہ کرنے کے بعد جا کر میں اس کے آگے بیٹھ جاتا ہوں پھر اس کے بعد تصویح میرے ہاتھ میں کچھ ہزکار رہتے ہیں میرے یا مولیو صاحب نے کوئی وظیفہ دیا ہوا ہے رزق کے لیے یا بیماری کے لیے وہ پڑھتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ فلم گانا دیکھتا جا رہا ہوں یا حق کوئی دیکھتا نہیں سبحان اللہ یہ اللہ کی بات نہ ہوئی مذاک ہو گیا